ہیلو فرنڈز جیسی کشنا جیمیتا دی جیسری شام کیسے ہو دوستو آپ سے بھی آشک کرتی ہوں کہ آپ سے بھی بہت اچھے ہوں گے دیکھیں آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے بہت ہی خاص ہونے والی ہے بہت ہی پیاری ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی زندگی میں کون سی خوش خبری آنے والی ہے جی ہاں دوستو کیا ہونے والا ہے آپ کی زندگی میں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں راد ہے راد ہے اور اپنے مائن کی ڈاؤٹس ہمارے ساتھ کلیر کریں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروعات کریں گے ہر ہر مہدیو کا نام لے کر دیکھیں دوستو سکرین پر آپ کو دو بیل پتی دکھائے دی رہے ہوگی فرسٹ جو اس میں تین پتیاں ہیں اور جو سیکنڈ ہے تو چلیے جلدی سے دوستو سیکنڈ نمبر کا جو ہے بل پتر اس میں پانچ پتین دونوں میں سے کوئی ایک چیوز کر لی جو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کہہ رہے ہیں ٹیرو کارڈ دوستو فرس نمبر جنہوں نے بھی چیوز کر رہا ہے ان کے لئے دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ٹیرو کارڈ آپ سے کیا کچھ ہے آپ کے جیون میں آپ کے زندگی میں کون سے خوش خبری آنے والی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں جنیورس آپ سے تو فرس نمبر کا جنہوں نے بھی بل پتر چوز کر رہا ہے سب سے پہلے تو دوستو بہت جلد آپ کے زندگی میں خوشی آنے والی ہے کیونکہ کافی کچھ پریورتن آپ کرنے لگ گئے ہیں اپنی لائف میں ایک پوزیٹیو تھوٹ آپ رکھنے لگ گئے ہیں نیگٹیویٹی کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے لگ گئے ہیں لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آپ نے بدل لیا ہے اپنے بیوہار میں کافی بدلاؤ آپ کر رہے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں آپ اپنے اندر چینجز کرنے کیوں کافی حد تک آپ سفل بھی ہو رہے ہیں کبھی بھٹک جاتے ہیں پھر سے شروعات کر دیتے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے مائن میں کافی کچھ ڈاؤٹس رہتے ہیں مائن بہت اُتھل اُتھل ہو رہا ہے بیچے نہیں رہتی ہے ڈر رہتا ہے بہت کنفیوزنز بھی رہتے ہیں مائن میں تو ٹینشن بہت زیادہ لے رہے ہیں ٹینشن نہیں لینا ہے دوستو ٹینشن فری ہو کر کے اپنی لائف کو جیئے اگر آپ پاسٹ کا ٹینشن لے رہے ہیں تو بھی آپ کوئی مطلب نہیں ہے فیوچر کا لے رہے ہیں تو بھی کوئی مطلب نہیں کیونکہ نہ تو آپ پاسٹ کو چینج کر سکتے ہیں نہ ہی آپ فیوچر کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کو چینج کرنا ہے تو پریزنٹ کو چینج کریں پریزنٹ چینج ہوگا اوٹومیٹک لائف میں خوشیاں آتی ہوئی آپ کو دکھ جائے گے اگر آپ پوزیٹیو سوچوگے آپ اپنے کرموں کو پوزیٹیو کروگے آپ پوزیٹیو رہوگے ویکتتو پوزیٹیو ہوگا آپ کی سوچ پوزیٹیو ہوگے آپ کی کرم پوزیٹیو ہوگے تو اوٹومیٹک آپ کا بھاگی پوزیٹیو ہوگا آپ اچھا کروگے تو زاہر سی باتیں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا آپ برا کروگے تو زاہر سی باتیں آپ کے ساتھ بورا ہوگا تو ہمیں سب ہی کے ساتھ اچھا کرنا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے ضرورت مندوں کی جتنا ہو سکے ہمیں help کرنی ہے کیونکہ دیکھئے دوستو اپیکشا سے ادھک جن کاموں میں آپ کا سمجھ زیادہ لگ رہا ہے ان کے لئے آپ کو بہت زیادہ چنتہ رہتی ہے جو نہیں رہنی چاہیے آنے والا بھوشش کتنا اچھا ہوگا یہ ہمارے دوارا آج کیے گئے کرموں پر نربھر کرتا ہے آپ اپنے کرم نہیں صدہار ہوگے جب تک آپ اپنے کرموں پر فوکس نہیں کروگے جب تک آپ اپنے سوچ کو نہیں صدہار ہوگے تب تک سمبھاوی نہیں ہے کہ یہ چیزیں آگے فیوچر میں بھی آپ کو دکت دے گی یا نہیں دے گی اگر آج آپ پرابلم میں ہیں آج بھی آپ کے کرم ایسی ہے آج بھی آپ کی سوچ ایسی ہے تو آنے والا فیوچر بھی ایسا ہی ہوگا جیون میں سکھ سوئیدھائے پرابط کرنے کے لئے دھن جروری نہیں ہے دھن اککو چیئے سکھ سویدھائی پرابط کرنے کے لئے تو مل جائے گا لیکن دھن سے شانتی نہیں ملے گی سکھ کے ساتھ ہی اگر آپ کو شانتی پانی ہے دوستو تو آپ کو اچھے کرم کرنے ہوں گے جس میں دوسروں کی بھلائی ہو اگر سوارت کے ساتھ آپ کچھ کام کرو گے تو اس کام میں ہمیشہ اگر آپ کا سوارت نہیں صد ہوگا تو دکھ ہوگا لیکن جب نیسوارت آپ کو اکارے کرو گے تو آپ کے جیون میں شانتی ہوگی آپ کو پتہ ایک بند اندھیرے کمرے میں چھوٹے سے دیپک سے بھی اجالہ ہو جاتا ہے کسی طرح ہمارے من میں سکاراتمک وچار اگر آنے لگ گئے تو وہ دوسرے سب ہی نکاراتمک وچاروں کو ختم کر کے اپنا اجالہ الگ ہی کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کا من پوری طرح سے دھارمک ہو جاتا ہے آدھیاتمک شیطر کی اور بڑھنے لگتا ہے آپ کے ویقتتوں میں نکھار آنے لگتا ہے آپ کی سوچ میں بدلاؤ آنے لگتے ہیں آپ کو خود کو اپنے اندر ایک خوشی محسوس ہونے لگتے ہیں یعنی کہ کول ملا کر جو پوزیٹیو تھوٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے لائف میں کافی کچھ بدلاؤ کر کے جاتے ہیں تو پوزیٹیو تھوٹ کے لیے آپ کو میڈیٹیشن کرنا چاہیے دوستو اور موٹیویشنلز ویڈیو دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے آس پاس چیزیں اچھاؤں کے حساب سے نہیں جررتوں کے حساب سے رکھنے چاہیے اگر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دوستو تو ایک دن آپ کو پروبلم آنی ہی ہے اس لئے ہمیشہ ایسی چیزیں رکھیں ایسے کام کریں جن کی ضرورت ہو کیونکہ دیکھئے ہماری اچھائیں انتھ ہیں یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی اگر آپ اچھاؤں کے انوصار چلیں گے اچھاؤں کے آدھار پر چلیں گے تو جیون میں آپ کبھی سکھی نہیں رہ سکتے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی requirement لگری یہ چیزیں دیکھئے بہت زیادہ کپڑے خریدنا بہت زیادہ make up کا سامان خریدنا بہت زیادہ فالتوں کی چیزیں خریدنا جس کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے ایک بار پہن کر کے اسے فیک دیں گے ایسا کارے مت کریے بہت زیادہ جلدی آپ کے جیون میں خوشی آنے والی ہے لیکن اس کا misuse نہ کریں سیکنڈ نمبر کی بات کریں جنہوں نے بھی سیکنڈ نمبر چوز کر رہا ہے پانچ پتے ہیں جن میں بلپتی کے تو آپ کے زندگی میں کونسی خوش خبری آنے والی ہے دوستو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اپنے جیون میں جو پرابلمز ابھی تک آپ کرتے آ رہے تھے یا جو پرابلمز آپ کے ساتھ ہو رہتی ہر کارے بنتے بنتے بگڑ رہے تھے ہر کاریوں میں رکاوٹے آ رہی ہے کوئی بھی کارے بینہ رکاوٹ کے ہوئی نہیں رہا ہے جب بھی آپ کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ٹینشن ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ نیگیٹیو تھوٹ ہے نیگیٹیو تھوٹ ابھی بھی ہے کتنا ہی آپ کوشش کر لیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیکن پھر بھی نیگیٹیو تھوٹ آپ کو چھوڑ نہیں رہی ہے کیونکہ بچپن سے آپ کو ویسا ہی نیگیٹیو تھوٹ والا ماحول ملا ہے تو ایک دم سے وہ نہیں جائے گے اس کو بھگانا پڑے گا پوزیٹیو تھوٹ ایک دیپک کی طرح ہوتی ہے جو بند کمرے میں کتنا اوجالا کرتی کسی طریقے سے ہی آپ کے مند میں نیگیٹیو تھوٹس کو جلا دیتی ہے تو بس یہ ہی کرنا ہے ہمیں بھی جتنا زیادہ ہو سکے پوزیٹیو تھوٹس پڑھئے پوزیٹیو موٹیویشنلز ویڈیو پڑھئے میڈیٹیشنز کرئے اتنی جلدی یہ ختم ہوگی جندگی میں خوشیاں جرور آئے گی جرور آئے گی لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم خوشیاں چاہتے ہیں یا کچھ گلتیاں کر کے دوکھوں کو نیمنترن دینا چاہتے ہیں دیکھیں دھن سے ہم سکھ سویدھائے دینے والی چیزیں تو خرید سکتے ہیں لیکن شانتی نہیں خرید سکتے جب تک ہمارے سوہبھاؤں میں سنتوش نہیں آئے گا ہمارا من اشانت ہی رہے گا گھسے میں سبر بدھی سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں دوستو جن کی وجہ سے بھوشی میں پشتانہ ہی پڑتا ہے اس لئے ہمیشہ گھسے سے بچیں ہمارے لیے سنتوش سبر شانتی یہ سب سے بڑا دھن ہے جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ سوست رہتے ہیں سکھی رہتے ہیں اور شاند رہتے ہیں جس وقتی کے پاس دھیر کی طاقت ہے وہ ہر پریشانی کا سامنا کر سکتا ہے دھیرے نہیں رکھو گے تو پریشانیاں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں اس لئے ہمیشہ کوئی بھی کارے کرو جیون میں تھوڑا سا شانتی بنا کر رکھو تھوڑا دھیری رکھو مائن کو زیادہ بیچین مت ہونے دو جب ہمارے جیون میں مشکل سمیں آتا ہے تو ہمیں اترکت محنت کرنی چاہیے بہت محنت کرنی چاہیے کہ وہ مشکل سمیں نکل جائے لیکن جب اچھا سمیں آتا ہے تو گرور نہیں کرنا چاہیے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے یہی آج ہم آپ کو بتا رہے جب اب آپ کے جیون میں بہت اچھا سمیں آنے والا ہے ہر لگا رہا ہے آپ سے ہلپ مانگ رہا ہے تو اسے منہ نہیں کرنا اس کو دھتکارنا نہیں ہے ہمیشہ ہمیں اچھے سمیں میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے بھلے اس نے ہمارے ساتھ کتنے برا کر رہا اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا اس نے ہم سے کبھی اچھا بولائی نہیں لیکن وہ اگر ہمارے دروازے پر مدد کیلئے آیا تو اس کی امید کو نہیں توڑنا کیونکہ اس سمیں ہمارا سمیں اچھا چل رہا ہے کیا پتہ ہماری پریقشہ لی جا رہی ہو یونیورس کی طرف سے تو اس پریقشہ میں آپ کو پاس ہونا دیر سے ہی سہی لیکن محنت کا فل اور سمسیا کا حل جرور ملتا ہے اس لئے ہر استطی میں سکاراتمک رہنا چاہیے اور اپنے لکش کی اور بڑھتے رہنا چاہیے گھسے کے وقت تھوڑا رک جانے سے اور گلتی ہونے پر جھک جانے سے ہم کئی بڑی بڑی پریشانیوں سے بچ سکتے بس یہی آپ کو کرنا ہے گھسا نہیں کرنا ہے دھیری رکھنا ہے سیم رکھنا ہے کنٹرول کرنا ہے لائف میں اور یہاں بھی دھیان رکھنا ہے کہ جیون میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں خوشیاں دکھ آتے رہتے ہیں لیکن ہمیں سنتوش رکھنا ہے ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے تب ہی ہم جیون میں سکھ شانتی پا سکیں گے دھنبا سکیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسے لگی پسند آئی ہو پلیز لائک کریں کمنٹ سیکشن میں جوئی مادہ دی لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد جوئی مادہ دی ہر ہر مہا دیو